ملائشہ شیر ہے جو ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ تُو بھیکاری سمجھ رہا ہے مجھے کاسا پلٹو تو تیری پوری کائرات لے ڈوبو کاسا بھیک کے کڑورے کو کہتے ہیں پاکستان کی اس خوبصورت لڑکی جس کا نام لائبہ ہے اس نے اس شیر کو صحیح ثابت کر دیا جب اس نے اپنے بھیک کا کاسا پلٹا تو پتا چلا کہ کئی ماردار کئی دولت مند تو اس کی لائب میں بھی نگی آتے ہیں لائبہ نے پاکستان میں بھیک مانگ مانگ کر اپنی پوری سیملی کو ملیشیا شفٹ کر دیا لوگ تو ملیشیا جانے کا خواب دیکھتے ہیں لائبہ نے پوری سیملی کو ملیشیا شفٹ کر دیا اور ملیشیا میں اپنا خود کا بزنس شروع کر دیا بھیک کے پیشوں سے وہاں پوری وہ لائبہ خود پڑھاتی ہے کہ وہاں اس کے خوبصورت دو لگزرین فلائٹ دو کارے ہیں اور وہ ریسٹورنٹ کی مالکہ بن گئی ہے اور میڈیا کے سامنے آ کر اس نے خود قبول کیا ہے اب اس کے قبول کرنے کو آپ بے شرمی سمجھے یا اس کی سچائی وہ آپ لوگ تے کریں لیکن لائبہ نے بتایا کہ اس نے یہ سب بیٹ مام مام کر یہ ساری پروپٹی بنائی ہے اور بین بیلنس بنایا ہے لوگوں کو جھوٹی کہانیاں بتا بتا کر بے وقوف بنا بنا کر خوب پیسہ بنایا لائبہ آگے بتاتی ہے کہ وہ اجاب میں ہوتی تھی اندھی بن کر اور کتاب ہاتھ میں رکھ کر ایک ناٹی اسٹک اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور وہ بیٹ مانتی تھی دیکھ کے ذرا یہ بتائیں کہ بیٹ مانگتی کیسے تھی کیا بہانہ کرتی تھی کیا سارا کرتی تھی نہ بینہ بن کر ہاتھ میں کتاب پکڑ کر اور ہر کسی کو اپنی جھوٹی کہانی بتانی کہ میرے گھر والے بہت گریب ہیں اور میں صرف ایک ہی ہوں گھر چلانا ہے میرے ابو بیمار ہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے بس اس طرح کی کہانیاں بتانی ان کو اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے اتنی پروپٹی اتنا بینگ بیلنس اور اتنا مطلب سب کچھ صرف پانچ سال میں کیا جب نائیوہ سے سوان کیا گیا کہ سب سے زیادہ اس کو بھی کتنی ملی تو اس نے ایک واقعی کا ذکر کرتے ہو بتایا کہ اس کو ایک امیر شخص نے پانچ لاک روپے بھیگ دی پانچ لاک کتنا سب سے زیادہ پیسہ آپ کو لیا اس نے دیکھا اور کتنا ترس کھایا اور کتنا پیسہ دیا پانچ لاک کسی بند نے دیا تھا جی ذرا سوچی تو سری جہاں لوگ دن رات پڑ پڑ کر لاکھوں روپے لگا لگا کر فیز بر بر کے ڈومیشن دے دے کر ڈاکٹر انجینئر سائزدان بلتے ہیں یا پین سے نور لے کر لوگوں سے پھرز لے کر سوٹ سے دے کر اپنا چھوٹا موٹا بزنس شروع کرتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں تب بھی وہ اتنا پیسہ کما نہیں پاتے اور اپنا چھوٹا سا گھر وہ اپنے ہی ملکوں میں لے نہیں پاتے کیونکہ وہ خوددار ہوتے ہیں غیرت مند ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ بے غیرت بے شروع بن کر جس طرح سے یہ لائبہ آرے یا لائبہ جیسی اور عورتیں ہیں اور لڑکی آئے جو حس سے نیچے گرتے ہیں اور بھیو مانگنے کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں پہ ان کو مل جاتے ہیں اپنی محنت کی کمائی سے ایک مرتبہ ملیشیا جانا مشکل ہے لیکن بھیو مانگ کر اور ملیشیا میں سیٹن ہو جانا آسان ہے یہاں بھارت میں بھی ہمارے ملک میں بھی بیکاریوں کی بننے بچ لے ہیں دوہزار اکیس کی بات ہے کہ بیڑ زیلے میں ایک مندر کے باہر ایک بابو راؤ نائک وار کر کے ایک شخص مندر کے باہر بھیک مانگتا تھا وہ بھی بھیک مانگتے مانگتے لخپتی بن گئے خلاصہ تو تب ہوا جب اس کے یہاں پر چوری ہو گئی بیگاری کے یہاں پر چوری اس نے بہت کوشش کی چور کو تلاش کرنے کی اپنے پیشوں کو ڈھونے کی لیکن وہ ناکام ہوا ناکام ہوگا وہ جب پولیس سٹیشن پہنچا اور اپنے ایک لاو باتتر ہزار روپے کیش چوری ہونے کی شکایت اس نے پولیس سٹیشن میں کروائی پولیس بھی بیرات نے کہ اس بیگارے کے پاس اتنی سیوی اتنا پیسہ کہاں سے آیا جب پولیس کے پاس بھی ان کے کھاتے میں بھی اتنی سیوینگ نہیں ہو بھی لیکن پھر پولیس نے کچھ گھٹوں میں چور کو پبرگر اس کا پیزہ اس کو لوٹا دیا ایسے ہی آندر پردیش کے نال گونڈا کی یہ خبر ہے دوہزارہ ٹھارہ کی ہے کہ بہووں نے بیٹوں کے مرنے کے بعد اپنی ساس کو گھر سے بار نکال دیا ساس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو اس نے بیٹ ماننا شروع کر دیا تو چند سالوں کے اندر ہی وہ ساس لگپتی بن گئے کیسے بدہ چلا جب پولیس نے بیگاریوں کے یہاں چھاپے مارے کی تو اس عورت کے پاس اس خاتون کے پاس لاکھوں روپے برامت ہوئے بہرال ایسے سیگروں واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن بات صرف یہ بتانا ہے کہ یہاں غلطی کس کی ہے بہت سارے لوگ تو بیگاریوں کو گالیاں دیں گے انہیں شرم نہیں آتی یہ بے غیرت ہے ان لوگوں کی ایموشن کا فائدہ انٹھاتے ہیں اور ان کی وجہ سے اصلی لوگ محلوم ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن میری لذب میں ماننے والوں سے زیادہ تصوروار ہے دینے والے لوگوں نے دے دے کر دی ان کے یہ راستے بتائے ہیں اور بیگاریوں پر یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ یہاں محنت سے کچھ نہیں ملتا جتنا پھیک سے ملتا ہے ایک آدمی اگر محنت کر کے ریڑی پر ہاتھگاری پر کچھ بیشتا ہے تو بارگنین کر کر کے جھگڑا کر کر کے دس روپے کم کراتے ہیں اور بیچارے وہ دن رات محنت کرتا ہے اس کو دس روپے زیادہ دینے وہ مان کے لیے کچھ چیز کے لیے یا سبزی ترکاری کے لیے دس روپے زیادہ دینے میں ہماری جو ہے چاند نکن جاتی ہے اور دس روپے بچا کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے بارگنین کرنے والے ہیں اور ہم نے بہت بڑا کام کیا رہے اور وہی دس روپے وہی دس روپے ایک نوٹنگی کرنے والے ایک بیوکون بنا دے والے اور یہ کنفرم بھی نہیں ہے ریڑی والا اور ہاتھگاری والا اور یہ چھوٹا سا کاروبار والا یہ تو کنفرم ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے کنفرم ہے ہنڈر پسن کیونکہ وہ بیٹھا تھے دکان لے کر لیکن وہ بیگاری جس کے بارے میں کنفرم بھی نہیں ہے کہ وہ اصلی ہے کہ نقلی اور ہزاروں واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ اس میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ پیشہ ورگ ہوتے ہیں اور بے وقوب بناتے ہیں لائبہ کی طرح ہوتے ہیں اور لائبہ جیسی اور بہت ساری لڑکیاں جو یا عورتیں نحاب کیلدر اور بیکاری بن کر گلی اور محلوں میں کھوم رہی ہے تو دکاندار جو کہ کنسا میں کے محنت کر رہا ہے اس سے تس روپے بچا کر اور ایک بے وقوب بنانے والا بیکاری جب آدھیے سنگل پر ملتا ہے تو وہ دس روپے اس کو دے دیتے ہیں فری میں وہاں سے محنت کرنے والے سے چھین کر بے وقوب بنانے والے کو دس روپے دے دیتے ہیں تو بتائیے بیکاری کس کی وجہ سے بڑے گراک ہے تو دکانے ہیں گراک نہیں تو دکانے بند ہو جاتی ہے ہم جس دن دینا بند کر دیں گے اور تحقیق کر کے دینا شروع کریں گے تو بیکاریوں کے تعداد کم ہوگی ورنہ یاد رکھے آنے والی نسلیں کیونکہ اچھے اچھے گھرانے کے لوگ بھی دیت مانگتے ہوئے پکھنے گئے ہیں دوسری ریاست میں جا کر رہتے وارشتر میں رہتے یوپی میں رہتے بیار میں رہتے آندرہ میں لیکن دیت مانگنے کے لیے دوسری ریاستوں میں جا کر جاؤنے کوئی پیچھاتا نہیں لاکھوں روپے کماتے ہیں ایسے لیے کئی واقعات ہوئے ہیں اس لیے میرے بھائیوں جب بھی دے کم سے کم بھیکاریوں کو دنا دے دیکھئے فقیر میں اور فکمنگوں میں بہت فرق ہوتا ہے ہے نا تو آپ تحقیق کریں گے واقعی ضرورت مند فقیر کون ہے اور ایسے بہت سالے لوگ ہوتے ہیں غیرت مند جو اپنے گھروں میں دکھے بیٹھے رہتے ہیں لیکن عزت کی وجہ سے غیرت کی وجہ سے خودداری کی وجہ سے مان نہیں سکتے اس لیے جب بھی کچھ پیسے دینا چاہے دس روپے دینا ہے اگر آپ کے پاس دس روپے سے ہم باٹھتے ہیں نا وہ ایک دبا بنائے گھر کے اندر اور جب بھی ایسا صدقہ دینے کا وقت آ جائے یا کوئی دس پانچ روپے جو بھی نکتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا تو صدقہ دینا ہے یا کسی کام کے لیے ایک شروعات کے لیے صدقہ دینا ہے تو اس ڈبے میں جمع کرے ہزار دو ہزار روپے پانچ ہزار جمع ہو جائے تو تحقیق کر کے کسی ایک کو دے تاکہ اس کو کام آئے اور آپ کے پیسے صحیح دیویہ پر پہنچیں اس کی تو کوشش کر سکتے ہیں نا یہ بیگاریوں کی تعداد کم کرنی پڑے گی اور وہ ایسے ہی نہیں ہم کو بھی محنت کرنی پڑے گی جیسے محنت کر کے پیسہ دماتے ہیں ایسے محنت کر کے تحقیق کر کے ہی ہم صدقہ فیرات کیا کریں تاکہ ایسے فراڈ بیگاریوں کی تعداد کم ہوتی چلیں ہر کام حکومت نہیں کرزکتی ہماری بیداری بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی سے اس اچھی کہانی سے ہم سب کو بہت خود سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لئے اور ہمارے پیارے ان کو بھارت کے لئے یہاں کی انگلی سانتی ترقی انتی کے لئے خود دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ